بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستان امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں چچڑوں کی حوالے سے اگر آپ جو بھی ساحلی علاقے ہیں وہ چاہے دنیا کی کسی بھی ملک میں ہیں تو وہاں پر ایک بہت ہی کومن مسئلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور یہ سامنے اس لیے آتا ہے کہ صفائی وغیرہ کا خیال نہ کیا جائے یا پھر اس کے کچھ دو سے تین اور ریزن بھی ہیں جس کی وجہ سے چچڑ یا پھر جس کو کھٹمل وغیرہ یا پھر اس کو بنگلہ دیشی زبان میں کچھ دوسرے بھی کہتے ہیں تو یہ جس روم میں پڑ جائیں جس روم میں یہ مجود ہوں اس روم میں سونا جو بھی اس روم کے رہنے والے ہیں ان کی زندگی جو ہے رات کا جو ان کا سونا ہے وہ بہت ہی خراب ہو جاتا ہے بلکل ہی نین جو ہے وہ نہیں آتی ہے نیند آتی ہے لیکن جیسے ہی لائٹ بند کرتے ہیں تو وہ جو چچڑ وغیرہ ہیں جو کھٹمل ہیں وہ باہر نکلاتے ہیں اور کاٹمائی شروع کر دیتے ہیں اور اس کاٹنے کی وجہ سے مختلف قسم کی جسم کی اوپر بیماریاں بھی سامنے آتی ہیں کچھ جو جلد کی بیماریاں ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں کچھ خارش وغیرہ علا طول جو ہے وہ پڑ جاتی ہے تو اس کا مین ریزن کیا ہے اور اس کو ختم کیا کیسے جا سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور مین چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ روم وغیرہ میں پڑھتے ہیں کپڑوں میں آ جاتے ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تمام کے حوالے سے لیکن ایک چھوٹی سرکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک مریاں چینللی ٹیک ویڈ اور کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اومان کے حوالے سے جو بھی نیوز آتی ہیں وہ تمام آپ اس چینلل کے ذریعے جان سکیں گے تو چلیے میں آپ کو پریکٹیکل طور پر یعنی آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں کہاں پر یہ سامنے آ سکتے ہیں ان کے گرد جو یہ بناتے ہیں یہ کہاں کہاں پر بنا سکتے ہیں اور ان سے پچا کیسے جا سکتا ہے ان سے سیف کیسے رہا جا سکتا ہے اور اگر کسی بھی روم میں یہ مجود ہیں لیکن وہ کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہو رہے تو ان کا آخر حل کیا ہے ان کو ختم کرنے کا ان سے جان چھڑانے کا تو چلیے دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ ان کی جو رہائش ہے وہ کہاں کہاں پر ہو سکتی ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کو جو ہے تھوڑا سا ہٹ کے رہنا ہے تھوڑا سا دور رہنا ہے تاکہ اس بیماری سے آپ جو ہے وہ بچ سکیں جی تو دوستو اس وقت اس وقت یعنی آپ کے پاس جو بھی گدہ وغیرہ ہے جس کے اوپر آپ سوتے ہیں تو ان کی جو زیادہ تر رہائش ہوتی ہے جس میں یہ چھپ جاتے ہیں جو لائٹ میں روشنی میں تو جیسے یہ ایک گدہ ہے جو موٹا ہے تقریباً یہ بارہ سے تیرہ سنڈی یہ پندرہ سنڈی کا ایک گدہ ہوتا ہے تو اگر آپ کے روم میں یہ گدہ مجود ہے تو اس میں زیادہ تر چانس ہیں کہ اس میں جو کھٹمل ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی یہ فیورٹ قسم کی رہائش ہے ایسے گدے خاص کر اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر اس جگہ پر تو آپ کو جو ہے جس روم میں بھی یہ بیماری مجود ہوگی تو ان کے گر جو ہیں یہاں پر مجود ہوں گے اور ان کے انڈے جو ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے ساتھ ہی آپ نے کوئی بھی ایسا چھوٹا بڑا بوکس وغیرہ لگا ہوا ہے یا کوئی لکڑی کا ہے تو اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں گی یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائب کے یعنی یہ مجود نہیں ہیں یہ پہلے کلر ہو چکا ہے تو ایسے حالات آپ کو نظر آئیں گے یا پھر جو کیلے وغیرہ لگے ہوں گے ان کے آس پاس جو بھی دیوار کی اندر سراکھ ہوگا ان میں نظر آ سکتے ہیں اور اگر یہ اس ٹائب کا گدہ آپ کے پاس مجود ہے تو اس میں زیادہ تر چانس ہیں کہ اس میں وہ بہ آسانی رہ سکتے ہیں اگر ایسے گدہ آپ یوز کرتے ہیں روم میں تو بہت زیادہ احتیاط کیجئے ایسا گدہ یوز نہ کیجئے یا پھر اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جن کے روم میں یہ ہونے کے چانس ہوں ان کے لیے تو باقی اس کے علاوہ روم کے اندر جو اگر آپ نے کوئی پلیٹ وغیرہ ایسے ایکسٹرا کچھ چیز بند کرنے کے لیے لگا رکھی ہے تو اس میں بھی یہ اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی جو فیوریٹ رہائش ہے وہ ایسی کے سائیڈ میں جو کورنر میں لکڑی لگائی ہوتی ہے ڈیزائن جس کو ڈکور کہتے ہیں تو اس کی سائیڈ میں بھی یہ اپنی جگہ بناتے ہیں جیسے سے ایسی کے یہ ڈکور ہے تو اس کے اندر بھی وہ اپنی جو جگہ ہے وہ بہ آسانی بناتے ہیں یا پھر آپ نے کوئی بھی سٹینڈ وغیرہ لکڑی کا بنایا ہوا ہے تو اس میں بھی اپنی جو جگہ ہے وہ بنا لیتے ہیں اور جان نہیں چھوڑتے جتنا بھی ان کے ساتھ کر لیں یہ جگہ ہے جیسے یہاں پر بھی یہ مجود ہو سکتے ہیں جس روم میں ہوں اس روم کی بات کر رہا ہوں جس روم میں نہیں ہے وہاں پر اس جگہ بھی نہیں ہو سکتے لیکن اگر جس روم میں ہیں یہ ان میں یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی جو چھت ہے وہ بھی پلائی مربع کی ہے تو وہ بھی اس روم کی جو چھت ہے وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہی لائٹ بند ہوگی تو وہ فوراں نیچے آ جائیں گے اور کاٹنا شروع کر دیں گے تو جو بھی موٹے گدے جس کو زیادہ جن کے مٹائی ہوتے ہیں اس سے پرہیز کریں اور اگر بات کریں ان سے جان کیسے چھوڑائی جا سکتے ہیں ان سے چھٹکارہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو ان کے جو مین ریزن ہے سب سے پہلی اور جو بڑی مین ریزن ہے ان کی آنے کی روم کے اندر کسی بھی جگہ پر تو وہ سب سے ٹرانس ایبل ہے یعنی ایک دوسرے روم سے اگر مثال کے طور پر کسی بھی دوسرے روم میں آلریڈی کھٹمل مجود ہیں وہاں پر پڑے ہوئے ہیں تو کوئی بھی شخص اس روم میں جاتا ہے اس کے کپڑوں کے اوپر بیٹھ کر وہ دوسرے روم میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان کو دیکھا ہے بہت سارے روموں میں بہت ساری جگہ پر ان کو پریکٹیکل کر کے بھی یعنی پیٹرول وغیرہ وہ روم خالی کرتے ہیں پیٹرول ڈالتے ہیں ان کے اوپر جلاتے ہیں ان کو لیکن پھر بھی تین سے چار دن رکھنے کے بعد میں پھر وہ دوبارہ سامنے آ جاتے ہیں اس کی مین وجہ ہوتے ہیں کہ ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ کپڑوں میں گدوں میں مجود ہوتے ہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد میں پھر وہ دوبارہ سے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں تم ہونے کا نام نہیں لیتے ان کا ایک آخری حل ہوتا ہے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو کے ساتھ میں بتاؤں گا اگر اس میں آپ ایگری ہوئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا باقی اس کی جو مین ریزن ہے نمبر ایک پر تو ہے کہ جو بھی سلاب یعنی جو گیلاپن ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں کچھ بلڈنگوں میں جو فلائٹ ہیں بلکل نیو فلائٹ اگر نیو بلکل بلڈنگ بنی ہے اسے ایک مہینہ بنے ہوئے ہوئے ہیں اور جو لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو دو سے تین مہینے کے اندر اندر ان فلائٹ میں بھی یہ آ جاتے ہیں ان صاف سترے کمروں میں بھی یہ ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ظاہر ہونے کی وجہ کسی دوسرے روم سے ٹرانسفر ہو کر آنا ہے جو بھی شخص دوسرے روم میں جس روم میں یہ مجود ہوتے ہیں وہاں پر کوئی جاتا ہے یا پھر وہاں کا کوئی آدمی روم کے اندر آتا ہے تو وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور پھر انڈے دے کر پھر اپنی جو تداد ہے وہ بڑھا لیتے ہیں تو ایک اس کی یہ جو مین وجہ ہے یہ ہے دوسری کہ صفائی کا خیال نہ رکھنا یا پھر روم کے اندر ہی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ایک رسی باندھ دیتے ہیں روم کے اندر ہی اور گیلے کپڑے بھی اسی کی اوپر ہی رکھتے ہیں اور سوکھے بھی اسی کی اوپر ہی رکھتے ہیں تو وہ نمی کی وجہ سے بھی اس میں جو ہے وہ پرابلم آ سکتی ہے نمی کی وجہ سے بھی یہ بن سکتے ہیں پیدا ہو سکتے ہیں صفائی کا خیال نہ رکھنے سے جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ختم نہیں ہوتے اور پھر جو بھی رات کو یہ کرتے ہیں پھر آدمی جو ہیں وہ رات کو جو کچھ کرتے ہیں صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جن کے روم میں کھٹمل مجود ہیں یا آلڈی وہ اس صورتحال سے گزر چکے ہیں لیکن اب ان کے روم میں جو ہے وہ مجود نہیں ہیں تو ان سے سب سے بیسٹ حل ان سے بچنے کا یہی ہے کہ جس روم میں بھی آپ کو شک ہو کہ اس روم کے اندر مجود ہیں یعنی کسی بھی آپ کے کوئی دوست کا روم ہے یا پھر کسی بھی دوسرے شخص کا روم ہے آپ کو شک ہو کہ یہاں پر یہ کھٹمل ہو سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس روم میں ہی جا کر نہ بیٹھیں اگر اس روم کے آدمی کے ساتھ آپ کی کوئی باتچیت ہے آپ نے کوئی مشور اگرہ کرنا ہے ان کے ساتھ تو اس کو باہر کسی دوسری جگہ پر اُبرائیں اور خود بھی وہاں پر ہی بیٹھ کر بات کریں دور رہ کر ہی بات کریں اگر آپس میں کپڑے بھی اٹیچ ہو گئے تو تب بھی چانس ہے کہ ایک نہ ایک ٹرانسور ہو کہ آپ کے کپڑوں میں آ سکتا ہے اور پھر آپ کے روم میں آ سکتا ہے اور پھر آپ کی جو راتوں کی نیند ہے وہ برباد کر سکتا ہے راتوں کی نیند خراب کر سکتا ہے تو اس کا لاسٹ اور جو سب سے بیسٹ حل ہے نمبر ایک پر تو کسی بھی وہ روم میں نہ جائیں جس میں آلڑی پہلے سے کٹمل ہوں نمبر دو صفائی اور سترائی کا بلکل مکمل خیال رکھیں تاکہ آپ کے روم میں یہ نہ پڑ سکیں یہ ضروری نہیں کہ جو پرانے روم ہیں ان میں ہی یہ آ سکتے ہیں یا پھر جو نئے روم ہیں اس میں نہیں آ سکتے یہ آلڑی چیزیں دیکھی جا چکی ہیں مشہدہ ہو چکا ہے ان کے اوپر کہ جو پرانے روم ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ پرانے روم ہیں جن میں نہیں ہوتے لیکن کچھ نئے روم ہیں جن میں یہ آ جاتے ہیں لیکن جو نئے روم ہیں ان میں نہیں بھی ہوتے لیکن یہ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہوتے لیکن ان سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کا سب سے جو بیسٹ حیل ہے وہ یہی ہے کہ اس روم کے اندر جس میں یہ پڑے ہوں کھٹمل مجود ہوں جس میں اس روم کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں ان کو روم سے نکالیں اور باہر کسی جگہ پر رکھ دیں یا پھر آپ خود وہ پورا روم چھوڑیں اپنے پورے کپڑے آپ کے جتنے بھی کپڑے ہیں ان کو یا تو اچھی طرح سے واش کر کے واش کرنے کے بعد میں آپ کسی دوسرے روم میں شفٹ ہو جائیں اور اس روم کو چار سے پانچ دن کے لیے سات دن کے لیے اکیلہ چھوڑ دیں بلکل خالی چھوڑ دیں تو تب ان سے چھوٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور صرف ان کو ویکلی طور پر یا پھر منتری طور پر صرف اپنے روم کی چیزوں کو دولائی گر کے سخا کر اور پھر دوبارہ آپ اپنے روم میں پٹول وغیرہ چھڑ کر یا پھر دوائی چھڑ کر ان سے چھوٹکارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چھوٹکارہ حاصل آپ نہیں کر بائیں گے ان کا سب سے جو بیسٹ حل ہے ان کو ختم کرنے کا ان سے چھوٹکارہ پانے کا وہ یہی ہے کہ آپ پانچ سے چھے دن کے لیے آٹھ دن کے لیے اس روم کو ہی چھوڑ دیں اور اس روم میں جتنا سمان ہے اس کو بھی اسی روم کی اندر رکھیں ان کو خوراک نہیں ملے گی جو آپ کا خون چوستے ہیں تو وہ خون ان کو نہیں ملے گا تو تب ان کے مرنے کے چانس ہیں تب ان کے ختم ہونے کے چانس ہیں مثال کے طور پر آپ نے جو روم چھوڑ دیا پانچ سے چھے دن ہو چکے ہیں پانچ سے چھے دن ہونے کے بعد میں آپ کے روم میں جو بھی سمان پڑا ہوگا جو بھی آپ کے کپڑے وغیرہ گدے وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی کوشش کریں گے گدے وغیرہ جو پورے اٹھا کر بلدیہ میں ڈال دیں اور جو بھی آپ کے کپڑے وغیرہ ہیں جو بھی کمبل ہیں ان کو اچھی طرح سے لانڈری سے دلوائی کروانے کے بعد میں دوبارہ اپنے روم میں لے کر آئیں تو اس طرح سے ان سے چھوڑکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے باقی آپ کی کیا رائے ہیں اگر آپ کے ساتھ یہ واقعے ہو چکے ہیں اور آپ نے ان سے کیسے چھوڑکارہ حاصل کیا تو اس کے حوالے سے بھی آپ ویڈیو پر کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ